ایم سی این اردو نیوز موسیقی موسیقی زیرا پریشت طلبہ کے لئے زیلہی سطح پر منقب کیا گیا کمپیٹر سائنس ہیکیتھان فیسٹیول اسٹوڈنٹس نے اپنی ذہانت کا لوہا منواتے ہوئے کوڈنگ کے ذریعے بنائے نئے شہکار اور ثابت کر دیا ہم بھی کسی سے کم نہیں کئی دہائیوں سے آباد محمود پیرا علاقے کے ساکینان اب تک ہے بنیادی سہولتوں سے محروم گنٹے واری پیز ادا کرنے کے بوجود متعلقہ انتظامی آرہات ورہم کروانے نہیں ہیں تیار مقامی ساکینان کا الزام توجہ کا مطالبہ اور جائیک وارڈی ڈیب میں تہرنے گئے نوجوان کی پانی میں ڈوب جانے کے سبب ہو گئی موت تو رائٹ کینل میں گر جانے کے سبب تیذ رفتار پانی کے باہوں میں بہ گیا دوسرا نوجوان پیٹھن چہر میں غم کی لہر خبریں تفصیل سے اجنٹا ویرول فسٹیول کے دوسرے دن امان اور ایان علی کے سرود کے دھنوں سے سنہری محل کا علاقہ گنج اٹھا اور حضرین نے رقص و سرور کی محفل کا خوب لفت اٹھایا واضح ہے کہ اجنٹا ویرول محطسو کے تحت سنہری محل میں تین روزہ رقص و موسیقی اور سوفیانہ کلام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں پروگرام کے پہلے دن بھارتنا ٹیم اور دیگر رقص و سرور کی رنگا رنگ محفل کے بعد فسٹیول کے دوسرے روز یعنی سنیچر کی شام معروف انکار امان اور ایان علی نے سرود پر خوبصورت نغموں کے سربی کھیرے جس میں انورتا چٹر جی اور امیت کوٹھے کر نے انہیں بھرپور ساتھ دیا اسی طرح کیلاش بینڈ کے کیلاش کھیر اور ان کی ٹیم نے سوفیانہ کلام کے علاوہ بالیوڈ فلموں کے نغمے گا کر حاضرین پر سہر تاری کر دیا اس محفل کا لطف اٹھا نے مہاراشتہ ویدھان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے بھی یہاں پہنچے جن کا فسٹیول کمیڈی کے ذمہ دارہ نے پرتفاق استقبال کیا زلہ پریشت اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے زلہی سطح پر کمپیوٹر سائنس ہیکیتھان فسٹیول مناخت کیا گیا ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور زلہ پریشت اور انگباد کے شعب تعلیم امیزون فیوچر انجینئر لیڈرشپ فار ایکویٹی اینڈ کوڈ ٹو انہینس لرننگ سوسائٹی کے اشتراک سے زلہ پریشت اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے دو روزہ کمپیوٹر سائنس ہیکیتھان فسٹیول مناخت کیا گیا جس کے لیے پہلے مرحلے میں چھہزار طلبہ نے اپنا ریجسٹیشن کروایا تھا جن میں سے تین ہزار طلبہ نے کمپیوٹر کے بغیر انپلک چیلنج کے کوڈ حل کیے ان میں سے دس اسکولوں کے تیس طلبہ کا کمپیوٹر سائنس ہیکیتھان فسٹیول کے لیے انتخاب کیا گیا ان منتخبہ طلبہ نے اسکریچ پلیٹ فارم پر کوڈنگ کرتے ہوئے مسائل کا حل دھو نکالا اور کوڈنگ کی مدد سے گیم اینیمیشن اور اپلیکیشن کی شکل میں کوڈنگ پروجیکٹس تیار کیے اور اکیسمی صدی کے اسکل پروگرام جن میں کرٹیکل تھنکنگ کولیبریشن کمیونکیشن اور پرابلم سالونگ سولوشن کا بخوبی استعمال کیا کچرے کا سگریگیشن بچہ مزدوری تعلیم نسوہ میں درپیش رکاوٹیں اور پولیشن جیسے موضوعات پر کوڈنگ کی مدد سے گیم اینیمیشن پروگرام بنا کر ان کا خوبصورت انداز میں پریزنٹیشن دیا جس میں پہلے انام کے لیے پی ایم شری مولانا ازاد اسکول منسپل کاؤنسل ویجاپور کو مستحق خرار دیا گیا جبکہ دوسرا مقام زلہ پریشر پرائیمری اسکول شندے پھل نے حاصل کیا جملہ دس اسکولز کو انامہ سے نوازا گیا جن میں سے اول پانچ اسکولوں کو ترتالیس انچ کا الیڈی ٹی وی انام میں دیا گیا جبکہ دوسرے پانچ اسکولز کو ٹیب اور نق دینامہ سے نوازا گیا پہلا اور دوسرا مقام حاصل کرنے والے اسکولز کے طلبہ کا ریاستی سطح کے ہیکیتھان کے لیے انتخاب کیا گیا اس موقع پر ڈائٹ کی پنسپل ڈاکٹر ارچنا کامبلے را کے سینئر ریڈر ڈاکٹر اجول کیندرے ڈاکٹر پرموت کماوت اور چودھری بھی موجود تھے اس فیسٹیول کو کامیاب بنانے میں کوڈ ٹو انہانس لرننگ انسٹیٹیوٹ کے سی ای او ارفان للانی اور ان کی ٹیم نے اہم رول ادا کیا اس موقع پر ڈائٹ کی پنسپل ڈائٹ کی پنسپل ڈائٹ کیا گیا اس کرتے کی پنسپل ڈائٹ کیا گیا محمود پورا علاقے میں پینے کے پانی کے انتظام محمود پورا علاقے کے ساکنان کا کہنا ہے کہ ان کا علاقہ گنٹھے واری بستی میں آتا ہے اور یہاں کے سبھی ساکنان نے مذکرہ خانون کے تحت اپنے مکانات کا گنٹھے واری ادا کر دیا ہے اس کے بوجود متعلقہ انتظامیہ اس بستی میں بنیادی سہولتیں فراہم کروانے میں ٹال مٹول کر رہا ہے یہاں پینے کے پانی کے انتظامات نہیں ہیں بستی کے اندرونی راستے کچھے ہی ہیں ڈینیڈ لائن بھی بار بار بند ہو جاتی ہے اسٹریٹ لائٹس بھی اکثر بند رہتے ہیں لہٰذا علاقے میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کروائی جائیں یہ مطالبہ علاقے کے مقامی ساکنان کر رہے ہیں ہمارے یہاں جو ہے مین وارٹر لائن نہیں ہے ہمارے یہاں روڈ نہیں ہے جبکہ ہم نے یہاں کا ٹیکس بڑے ہیں گنٹھے باری کیے ہم نے یہاں ہمارے سارے پیسے ہم نے نل کے بڑے ہیں لیکن ہم کو نل کی پائپ لائن جو نہیں ہے جو ہم بار بار نگر سیوک کے پاس مان کپے صاحب کے پاس کمیشنر پھال کے صاحب کے پاس گئے ڈپٹی کمیشنر کے پاس گئے اور کس کے پاس جانا ہم نے ہم نے سارے لوگوں اور آورنگ آباد کے نزدیک ہوتیل تاز سے دو منٹ کا رستہ ہے وہاں اتنے بتر حال ہیں تو سوچیں بھر انٹیریئر طرف کیا ہوں گا ہم سٹی میں ہیں سٹی میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے میرا یہ کمیشنر صاحب سے میرا سارے عدیکاری سے میرا یہ نیویدن ہے کہ جلدی سے جلدی یہ یہاں کا سروے کر کے یہاں وارٹر کی پائپ لینڈ ڈالنا ہے لوگوں کی اتنی تکلیف ہے لوگ باہر سے پانی لاتے ہیں بھر بھر کے ابھی آج ہم بولتے ہیں بکسیت بھارت لیکن آج اگر لوگ باہر سے پانی لارہے ہیں اور اپنے ہی شہر میں اگر یہ فیسلیٹی نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ ہم لوگ سٹی میں رہتے ہیں ملکے کوئی سے اینگل سے بولیں گے ہم تو میری یہ نمیجن ہے کہ یہاں کے لوگوں کی پرابلم ہے اس کو جلدی سے جلدی سوال کریں جلدی سے جلدی اس کے اندر دکھل دیکھیں کمیشنر صاحب نے یہ مسئلے کو حل کریں ہمارے وارڈ میں پانی کا مسئلہ ہے روڑ کا مسئلہ ہے پانی کی پائپ لائن ہمارے طرف ڈالے ہی نہیں وہ لوگ بنے وہ پٹل کی دکان ہیں وہاں تک ہی ڈالے ہیں اور ادھر سے ڈالو بولے تو نہیں ڈالتے اور ہم نے پیسے بھر ہے ہاں کیے ہم نے کارپوریشن میں وہ آتے بولے تھے لیکن اب تک نہیں آئے ایک بہنہ ہو گئے اپلیکیشن دے کر اب تک نہیں آئے سروے کرنے کے لئے کمیشنر صاحب کو میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم بھی مطلب آرنگباد کے ہی نوازی ہیں ہمارے طرف خیال دو سمارٹ سٹی ہونے جا رہا ہے ہم نے سب طرف اپلیکیشن دیئے سب کیے لیکن وہ لوگ کچھ بھی دھیان نہیں دے رہے میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں نے یہاں پہ آ کر دیکھنا اور یہاں کا سروے کر کے ہم کو پائپ لائن اور روڑ کا کم کر کے دینا ہمارے گاؤں کھیڑے کے لوگ اچھا رہتے ہیں اور یہ سمارٹ سٹی میں رہنے والے لوگوں کی ایسے مشکلات کو کسام نہ کرنا پڑ رہا ہے مولانزاد کالیج آف آرٹس سائنس اینڈ کومرس کے احاتے میں تین روزہ میراج انٹرنیشنل کیلیگرافی اینڈ تزہیب فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے جس کا افتتہہ پانچ فبروری کو سہ پہر تین بجے عمل میں آئے گا یہ اطلاع مولانا آزاد کالیج کے پرنسیپل مظہر فاروقی نے ایک پریس کانفرنس میں دی اس زیمن میں کالیج کے پرنسیپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے صحافیوں کو بتایا کہ مولانا آزاد کالیج آف آرٹس سائنس اینڈ کومرس اور کلچرل ہاؤز آف دے اسلامی ریپبلک آف ایران ممبئی کے اشتراک سے چھت آٹھ فبروری کے درمیان فن خطاتی سے متعلق ورکشوپ اور نمائش منعقد کی جا رہی ہے جس کا افتتہہ پانچ فبروری کو دو پہر تین بجے عمل میں آئے گا انہوں نے بتایا کہ چونکہ ماہ رجب کی ستاویس تاریخ کو میراج کا واقعہ پیش آیا تھا اور فن خطاتی کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہونے کے سبب اس بین الاخوامی کیلیگرافی ورکشوپ اور ایگزیبیشن کو میراج انٹرنیشنل کیلیگرافی اینڈ تزہیب فیسٹیول کا نام دیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ افتتہی تقریب کی صدارت کلچر ہاؤز آف دے اسلامی ریپبلک آف ایران کے ڈائریکٹر محمد رضا فضیل کوہانی کریں گے جبکہ اس پروگرام میں مولانا نسیم الدین مفتاہی انجینئر واجد علی خادری اور شہاب نقوی مہمانہ خصوصی کی حیثیت سے شریک رہیں گے اس ورکشوپ اور ایگزیبیشن میں خطاتی کے معروف فنکار مہدی ایرانی کاشانی زاکر حسین اور یوسف حسین غوری کے علاوہ باوی سے زائد آرٹس شرکت کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں تیار کردہ پرنٹنگز اس ایگزیبیشن میں رکھی جائے گی جبکہ طلبہ کو خطاتی کا فن سکھانے کے لیے پچاس پچاس طلبہ کے بیچز بنا کر انہیں اس کی تربیت دی جائے گی پرنسپل مظہر احمد فاروخی کے مطابق اس ورکشوپ کے لیے تین سو پچاس سے زائد طلبہ نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے اس موقع پر فن خطاتی کے معروف فنکار یوسف حسین غوری نے بتایا کہ مولانا زاد کالج میں خائم کیے جا رہے پرنٹنگز میوزیم گیلری کے لیے وہ اپنی جانب سے بارہ ممالک کے فنکاروں کی جانب سے تیار کردہ کیلیگرافی کی شاہکار پرنٹنگز کے پرنٹ کالج کو ڈونیٹ کر رہے ہیں انہوں نے جدید تیکنالوجی کے اس دور کی ایجاد کمپیوٹر سے متعلق کہا کہ خلم کی جگہ کمپیوٹر ہرگز نہیں لے سکتا اور وہی آدمی خلم پکڑ پائے گا جسے اللہ رب العزت ہدایت دے گا جبکہ کلچر ہاؤز آف اسلامی ریپبلک ایران کے ڈائریکٹر محمد رضا فضیل کوہانی نے صحافیوں کو بتایا کہ خطاتی ایک ہنر ہے جو اپنی خوبصورتی سے سامنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے اور اس وکشوپ اور اگزیبیشن کا مقصد خطاتی کے جدید فن کو عوام تک پہنچانا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سفید کاغذ پر کالے رنگ کی سیاہی دراصل اچھائی اور برائی کی زد ہے مگر سنہری الفاظ خدرت کا مظاہرہ ہے خران کریم کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جہاں خران کریم نصف ہو جاتا ہے وہاں آیت کا آغاز لفظ لطفہ سے ہوتا ہے جس کے معنی لطافت اور روح کو پاک کرنا ہوتے ہیں خطاتی بھی ایک مخدس ہنر ہے جو روح کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور روح اس وقت پاک ہو سکتی ہے جب آپ کا جسم پاک ہو اس وکشوپ اور اگزیبیشن کے ارگنائزرز نے شہریان سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ چھت آٹھ فیبروری کے درمیان صبح ساڑھے دستہ پانچ بجے کے درمیان منقضہ کلیگرافی اگزیبیشن کو ضرور ویزٹ دیں اس پریس کانفرنس میں پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی اور ڈائریکٹر محمد رضا فازل کوہانی کے علاوہ فارسی کے ترجمان محسن ناصری آرٹسٹ مہدی ایرانی کاشانی اور یوسف حسین غوری کے علاوہ مولانا آزاد کالیج کے سابق وائس پنسپل پروفیسر ادریس اسکری عبدالرب اور زیشان نقشبنطی بھی موجود تھے ورکشاپ اور اگزیبیشن شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم نے پانچ تاریخ کو تین بجے اس کا اناؤگریشن رکھا ہے اور اس کے بعد میں فوراں مطلب یہاں پر ویزٹ بھی کر سکتے اگزیبیشن ہال کے اندر ساتھی ساتھ چھے ساتھ آٹھ یہ تین دن یہ اگزیبیشن جاری رہے گا اور تین دن جو ہے تو الگ الگ سکولز کے بیچز بھی یہاں پر آئیں گے جو بچے یہاں پر جو تو خطاتی کا هنر سیک نا چاہیں گے دیکھ نا چاہیں گے اور ایک اچھا موقع یہ ملے گا کہ این فنکاروں کے ساتھ دو تین گھنٹے ان کو بیتانی کا ان سے سوالات کرنی کا اور ان سے پوچھنی کا اور وہ چیز حاصل کرنی کی جو تو ایک موقع فرام یہاں پر ہو جائے گا تو چھے ساتھ آٹھ فستیوال بین المللی خوشنویسی معراج در دانشکا دانشکده موران آزاد اورنگ آباد با مشارکت و همکاری دانشکده و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در مومبای برگذار میشه من خیلی خیلی خوشوقت و خوشحال شدم از همکاری بسیار بسیار سمیمانه دانشکده و مشارکت و استقبال بسیار شایسته هنرمندان مقیم هند و هنرمندان زیادی که از کشورهای دیگه خواستار حضور در این نمایشگاه بودن و این نشان قابلیت کشور هند و هنرمندان آن برای برگذاری این دست از نمایشگاه در عرصه بین الملل اسپاز هم تشکر می کنم از شما و همه دستندرکاران این برنامه و امیدوارم که روز به روز شاهد پیشرفت این برنامه ها باشیم ایک کاتیب فنکار جو ہے میرا میسیج یہی ہے ان کو میرا کہنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت جو فن دیا ہے تو جس طرح سے آپ کو تحفے میں ملا ہے جو فن اور آپ قابل تعریف بنے ہیں فن کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اغزائی کری ہے تو یہی چیز آپ کا فرس بنتا ہے کہ آنے والے جو جنریشن ہیں جو لوگ کا کتابت سے شوق رکھتے ہیں جو سکھنا چاہتے ہیں تو ایک کاتیب کا ایک فرض بنتا ہے کہ اپنا جو فن ہے کچھ ان لوگوں کو تحفے میں دے کر ان کو سکھنے کا موقع دے ساویتری کنٹرول روم کے افسران نے منسیبل کارپوریشن کے سینڈرل پرائمری اسکول نمبر ایک کرارپورا کو وزیٹ دی اور اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم سے ملاخات کرنے کے بعد کلاس رومز میں جا کر طلبہ سے بھی تبادلہ خیال کیا اور ان کی رہنمائی کی ناظرین منسیبل اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کا ڈراؤپ آؤٹ کم کرنے اور اسکولوں کا میار تعلیم بلند کرنے کے غرصے منسیبل ایڈمسٹریٹر جی شکاند کی ہدایت پر گرو ایپ تیار کیا گیا ہے اور اس پر امر آوری کے لیے مولانا زاد ریسرچ سینٹر میں ساویتری کنٹرول روم خائم کیا گیا ہے اس کنٹرول روم کے افسران املازمین جن میں کانسلر آخب شیخ منیشہ سررکر بھیما ہیوراڑے اور ساری کا تھورا شامل ہیں گزشتہ روز سینٹر پرائمری اسکول کی راڑپورا نمبر ایک پہنچے اور اسکول کی صدر مولمہ رئیسہ بیگم ایوب خان سے ملاقات کی اس کے بعد کلاس رومز میں جا کر طلبہ اور ان کے ٹیچر سے بات چیت کی اور جو بچے مسلسل اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں ان سے اس کی وجوہات جاننے کے بعد ان کی کانسلنگ کی اور طلبہ کو بلا ناغا اسکول آنے کی ترغیب دی اسی طرح اسکول کے اساتذہ کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اسکول کی صدر مولمہ رئیسہ بیگم کی کارکردگی کی سرہانہ کی کامگار شکتی سنگھٹنا کی جانب سے گزشتہ چومہ کو منسپل کارپوریشن دفتر پر احتجاج کیا گیا اور منسپل انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ سڑکو علاقے میں صفائی انتظامات درست رکھنے کے لیے مخرر کردہ صفائی ملازمین کی تنخواہوں کے بخائے فوری ادا کیے جائے اسی طرح اس کام کے لیے مخرر کردہ خواتین بچت گروپ کو فوری برخواست کیا جائے اور یہ کام کسی مستحکم ایجنسی کے سپورت کیا جائے مظاہرین نے الزام لگایا کہ ان لوگوں کا تخرر سڑکو انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور تب ہی سے وہ لوگ عارضی ملازم کے بطور یہاں قدمات انجام دے رہے ہیں سڑکو علاقے کے ای ایم سی میں زم کر لیے جانے کے بعد منسپل انتظامیہ نے خواتین بچت گروپ کو یہاں کے صفائی انتظامات درست رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور ان ملازمین کی خواتین بچت گروپ کے ذریعے ملازمت برخرار رکھی گئی مگر متعلقہ بچت گروپ کی جانب سے ان لوگوں کو تنقوہوں کے لیے حراسان کیا جا رہا ہے چار چار ماہ انہیں تنقوہیں ادا نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے وہ لوگ مالی پریشانیوں سے دو چار ہیں لہٰذا انہیں تنقوہوں کے بقائے فوری ادا کیے جائیں اسی طرح خواتین بچت گروپ کو دیا گیا ٹھیکہ منسوک کر کے کسی مستحکم ایجنسی کو یہاں کا ٹھیکہ دیا جائے جس پر ایڈیشنل منسپل کمیشنر سورب جوشی نے ان کے مطالبات منظور کرتے ہوئے انہیں تیخون دیا کہ اس معاملے میں فوری ٹھوس خدم اٹھائے جائیں گے جس پر ہر تالیوں نے منسپل انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا مظاہرین میں تنظیم کے منسپل صدر امیش مہیرے کارگزار صدر مہندر سونوں نے نائب صدر رمیش شندے منوز لوکھنڈے سنجے آسور جگن موتیچور دیپک کاملے گورک گاگوے عویناج بن کر اور دیگر شامل تھے موسیقی 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 اسمارٹ اسکول پروڈیکٹ کے تحت آخر کار جونہ بازار میں واقع مینسپل پرائیمری اسکول کی مرمت و جدید کاری کا کام شروع کر دیا گیا واضح ہے کہ سابق مینسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے ایم سی کے تحت چلائے جانے والے اسکولز کو اسمارٹ اسکول بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور شہر کے پچاس اسکولز میں بنیادی سہولتیں فرہم کروانے کے ساتھ ساتھ ان کی مرمت اور وہاں طلبہ کی تعداد کی بناسبت سے اسکولی کمرے تعمیر کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے تحت جونہ بازار مینسپل اسکول میں بھی مرمت کا کام شروع کیا گیا تھا اور یہاں کی دیوار منہدیم کر دی گئی تھی مگر نامعلوم وجوہات کے سبب اسکول کا تعمیری کام رک گیا تھا جس کی وجہ سے طلبہ کو پریشانی کا سامنا تھا اس زیمن میں ہم نے ایم سی این پر خبر دکھائی جس کے بعد قرائے کی عمارت میں اسکول منتقل کر دیا گیا تھا مگر بار بار میڈیا میں اس معاملے کو اٹھائے جانے کے بعد آخر کار اسمارٹ سٹی پروجیک کے ذمہ داران نے یہاں اسمارٹ اسکول کا تعمیری کام دوبارہ سے شروع کر دیے جانے کی اطلاع ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایم سی این اردو نیوز وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال منسپل کارپوریشن کے سینٹر پرائمری اسکول نمبر ایک کیرانپورا میں گزشتہ روز کینٹین ڈے منایا گیا جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ذائقہ دار پکوان کے اسٹالز لگائے واضح ہے کہ اسکولی طلبہ کو اپنی زندگی میں تجارت اور کاروبار کا تجربہ ہو تجارت کے طور طریقوں سے انہیں واقف کروایا جا سکے اور رخمی لیندین کے گرب ہی سکھائے جا سکیں اس غرص تعلیمی سال کے خطام پر کینٹین ڈے منایا جاتا ہے منسپل کارپوریشن کے سینٹر پرائمری اسکول نمبر ایک کیرانپورا میں اسکول کی صدر مولیمہ رئیسہ بیگم ایوب خان کی رہنمائی میں کامیاب کینٹین ڈے منایا گیا جس کا افتتح منسپل ایڈوکیشن آفیسر بھرت تین گھوٹے کے ہاتھوں کیا گیا کینٹین ڈے کے موقع پر اسکولی طلبہ نے مختلف وقوان کی دکانیں سجائی تھیں جن کی اسکول کے اساتذہ نے تجارت اور کاروبار کس طرح سے کیا جاتا ہے اور نفع کس طرح سے کمایا جا سکتا ہے اس کے انہیں گر سکھائے اہم بات تو یہ ہے کہ صدر مولیمہ رئیسہ بیگم کی ہدایت پر اساتذہ کی جانب سے بھی ایک اسٹرال لگایا گیا تھا جہاں مختلف اقسام کے لذیذ کھانے اور میٹھے رکھے گئے تھے ڈپٹی منسیبل کمیشنر و شعب تعلیم کی اچوڈی نندہ گائکوار اور گارڈن سپرینڈنڈنڈنڈ ویجے پارٹیل وہ پی آروں احمد توصیف نے بھی یہاں وزید دی جس پر طلبہ نے گرم جوشی سے ان کا استغبال کیا اور اپنے اپنے سٹالز پر بنائے گئے مختلف پکوان کا انہیں ذائقہ چکھوایا ان لوگوں نے یہاں رکھے گئے کھانوں کی کھل کر تعریف کی اور طلبہ کے کاروباری طور طریقوں کا مشاہدہ کر کے اسکول کی صدر مولیمہ اور اساتذہ کی کاویشوں کی خوبصرحانہ کی زون نمبر ایک کی حدود میں موجود ودود کالونی اور ابراہیم شاہ کالونی علاقوں سے گزر رہی ایک سو پچاس میلی میٹر خطر والی پائپ لائن پر لیے گئے انچالیس نل کنیکشن منسیبل عملے نے منخطہ کر دیئے واضح ہے کہ منسیبل ایڈمسٹریٹر جیشی کان کی ہدایت پر شہر میں آبرہ سانی نظام کو بہتر بنانے کے غرصے مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر لیے گئے نل کنیکشن ڈھونڈ کر انہیں منخطہ کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے لیے منسیبل ایڈمسٹریٹر نے چیف اکاؤنٹس اینڈ فائننس آفیسر سنتوش واہوڑے کی خیادت میں تین اسکورٹس تشکیل دیئے ہیں گزشتہ روز زو نمبر ایک کی حدود میں موجود ودہت کالونی اور ابراہیم شاہ کالونی علاقے سے گزر رہی ایک سو پچاس میلی میٹر خطر والی پائپ لائن پر لیے گئے انچالیس نل کنیکشن منسیبل عملے نے منخطہ کر دیئے یہ کاروائی اسی طرح سے علاقے میں نئی ایڈی پی ای لائن ڈالی جا رہی ہے لہٰذا پرانی پائپ لائن پر لیے گئے غیر خانونی نل کنیکشن بھی منخطہ کیے جا رہے ہیں منسیبل انتظامیہ کے مطابق ایڈی پی ای لائن ڈال دیے جانے کے بعد غیر خانونی نل کنیکشنز کو ابھائی یوجنا کے تحت رگولر کر لیا جائے گا اور انہیں نئی پائپ لائن پر کنیکشن بھیے جائیں گے یہ کاروائی ڈپٹی انجینئر ملین بھامرے اسکارڈ انجینئر روحیت انگڑے جونئر انجینئر سچین ویلدوڑے سمیر شیخ حیمنت ہیوراڑے اور لائنمن ببن سرودے راہل ساڑوے یوگیش بھالے راؤ ویبھا بھٹکر سوپنیل پائی کڑے تمیز پتھان محمد شریف ساگر ڈی گھوڑے اور تشار پوٹ پلے بار نے انجام دی گورنمنٹ کولیج آف آرٹس اینڈ سائنس کے نیشنل سوشل سرویس ڈپارٹمنٹ کی جانیب سے تالوہا گنگاپور کے مضافات میں این ایس ایس سٹوڈنٹس کا آٹھ روزہ رہیشی کیمپ لگایا گیا ہے جس کا افتتہ کولیج کی پرنسپل ڈاکٹر روہنی کلکرنی پانڈرے کے ہاتھوں کیا گیا واضح ہے کہ کولیج سٹوڈنٹس میں سماجی خدمت کے جذبے کو پروہان چڑھانے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوان سٹی سے ملاحقہ سبھی کولیجز میں ایک خصوصی شعبہ این ایس ایس خائم ہے اس شعبے کے تحت ہر سال طلبہ کو دہی مقامات پر لے جائے جاتا ہے اور ان کے ذریعے نہ صرف وہاں صفائی اور دیگر عمور پر کام کروایا جاتا ہے بلکہ دہی عوام میں بھی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیما سے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے گورنمنٹ کولیج آف آرٹس اینڈ سائنس کے این ایس ایس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طلبہ کا آٹھ روزہ رہائشی کیمپ تعلقہ گنگاپور کے مضافہ ڈونگاؤں کے راشتر ماتا اندرہ گاندھی سینک اسکول اینڈ جونئر کولیج رائپور میں منقب کیا گیا جس کا افتتہ کولیج کی پرنسپل ڈاکٹر روہینی کلکرنی کی ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر کمانڈنٹ کرنل سنجے بی سونوں نے مذکورہ اسکول کے پرنسپل نکھیل بی راتھوڑ اور دیگر معزز مہمان موجود تھے اس موقع پر گارنمنٹ کولیج کی پرنسپل نے این ایس ایس سٹیڈنٹس کی رہنمائی کی اور انہیں اس شعبے کے خیام کے اگراز و مخاصد سے واقف کرواتے ہوئے ان میں خدمت خلق کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے مؤثر انداز میں ان کی رہنمائی کی اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر پرمیشور پوری پروفیسر پریتیش کارن ڈاکٹر سلوچنا راتھور پروفیسر سنتوش سعودیکر ڈاکٹر بھاگوات کاملے ڈاکٹر سرراف ایس اے ڈاکٹر ارچنا چاپولیکر ڈاکٹر شہلیج بنسولے ڈاکٹر رام پرسات کالے ڈاکٹر سندیب جوگدند اور پروفیسر رویندر پاٹیل اہم رول ادا کر رہے ہیں جائکواری ڈیم میں ڈوب جانے کے سبب ایک نوجوان کی موت ہو گئی تو دوسری طرف ڈیم کے رائٹ کینال میں گر جانے کے سبب پانی کے تیز بہوں میں بہ کر ایک نوجوان لاپتہ ہو گیا محلوب نوجوان کا نام پرموت پندرینات کولے بتایا جا رہا ہے جو کاؤسن پیٹھن علاقے کا ساکن ہے اور روزانہ مارننگ واک کے بعد ڈاکواری ڈیم میں تیراکی کرتا ہے مگر اس مرتعہ جب وہ تیرنے کے لیے پانی میں اترا تو گہرے پانی میں غرخاب ہو کر جام بھاک ہو گیا جبکہ دوسرے معاملے میں پیٹھن سے متصل نیل واری کا ساکن کنال اشوک جادھو سنیچر کی شام جائکواری ڈیم کے رائٹ کینال میں بہتے پانی میں ہاتھ پاؤنٹ ہو رہا تھا کہ اچانک وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور کینال میں گر گیا اور کینال کے تیز رفتار پانی میں بہ گیا جس کی تلاش کی گئی مگر اتوار کی شام تک وہ نہیں مل پایا انسپیکٹر سنجے دیشمک کی رہنمائی میں پولیس جمع دار صدیر آوہار اشوک جادھو کو ڈھون رہے ہیں دو روز قبل شہر میں جالنا روڈ پر موجود فلائی آور بریج پر ایک گیس سے لدہ ٹینکر حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شہر بھر میں خوف و حراس کا ماحول تھا مگر سرکاری مشنری کی مستعدی کے سبب کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا لیکن آخرکار یہ حادثہ ہوا کیسے تھا اس بات سے ڈی سی پی نتین بگاٹے نے پردہ اٹھایا ہے لگی ایک ڈی پی جی گیس سے ٹینکر جو آہے تو وہ تیتے ایکسیڈنڈ ڈھالے لہے آنی گھٹنا کو پتی گمبیر ہوتی تکلے جے سپورٹ ور میسٹر جنزن میسٹر سوپنی سردار آنی ایچ پی سی ایل چے میسٹر جیمس آنی میسٹر شری نیواز سے تیتے اوپستید ہوتے تینچہ پڑن میں مہائی تیتے لی آنی تات کڑام میں Peròötzlich یوں ت coma سپورٹ لاخ شرائی مئنس پتے لی آkokان لیکن سوپوٹ گیا ٹینکر descent تین پارے آنی دوسرا جو بول ت около plywood اپنی چار مردم نہ سی طور پر رکال پت registر ایک بدتا ہے تو پر نفر مечат تسرف شدم عالی التشار تسرف شدم عاوام تاور پانی مارون تا گیس لے ڈیزول کرنا چھے کام چاہلو ہوتا تو پرانت سیچویشن وز جھالی نو تیپن جسا سوریا ورثی ایلہ لاغلا تاور امال آشانکالگی تاور کلاوڈ فورمیشن ہون اکتر کولڈ با نورتیل تیتے اوپسطو تاسلے لوکان آنی تاور کلاوڈ مول آگی چا بھڑکا اوڑو چاکتو کارانت واری صوبت تاور وائیو کبزرڈ آس تو حاوی بیکشا تاور امال تاور تو گراونڈ لیول سرکتو پوڑے پوڑے آنی تا پرسنگی زر تاور ایریات لے آس پاس چا رسے پاس چا رسے ساسے میٹر مدلہ ایریات مدلہ ایریات مدلہ کنی تاور گیس کلاوڈ چا آس پاس ایک ٹھنگی زر ہی پیٹلی آستی تاری تی ٹھنگی تاور تینکر پرانت پوچن خوب موٹا سپورٹ جالاستا سڑھنانہ سڑھے نو آستا کوئی زندگی ت pillانہ ایریided کرنا سٹاور اے تو پروچنگی بوسیقی رسے ڈیڈلاک لٹcolor پانی look at اچھمبر شہر ڈیڈلاکد رسے پانی pac conjuntoses موسیقی 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 خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر موسیقی 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 اور جائیک وارڈی ٹائم میں تہرنے گئے نوجوان کی پانی میں ڈوب جانے کے سبب ہو گئی موت تو رائٹ کینل میں گر جانے کے سبب تیذ رفتار پانی کے باہوں میں بہ گیا دوسرا نوجوان پیٹھن چہر میں غم کی لہر اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی